ڈیکیو ناویکا جی جاتی اس لئے پوچھی جاتی ہے کیونکہ کاس سینسس کرنا ہے جو بی جے پی نہیں کرنا چاہتی ہے یہ جھوٹ کہہ رہی ہے دیچ کو کیوں کرے گا مچہ جی نے بھی سٹیٹمنٹ دیا راجنات سکھ جی لیکن کرنے رہے ڈیٹا ان کے پاس ریلیز نہیں کر رہے لیکن جاتی کس طرح سے پوچھی جاتی ہے ایک کہ آپ انصاف کے لئے کسی کو اپ لفٹ کرنے کے لئے دیکھیں کہ کہاں سے آتا ہے کہاں پر وہ پچھ کہاں پر اس کو ایڈوانٹیجز نہیں ملا دوسرا جس طرح سے راہل گاندی جی کا اپمان کیا گیا جو بھی وقتی اسی فیصد بھارتیوں کو انصاف دینے کی بات کرے گا اس کی آواز دبائی جائے گی اس کو موق کیا جائے گا جو آپ نے پریس کانفرنس دکھا ہے بھاچپا کا کیا وہ ایک مچور پولٹیکل پارٹی کا پریس کانفرنس ہے کیوں ان کو موق کیا جا رہا ہے راہل گاندی جی کو یہ وہی مان سکتا ہے جو اکھلیش یادر جی کے پیچھے مان سکتا تھی کہ اگر وہ مندر میں جائے گی تو مندر کو ساف کیا جائے گا اگر وہ مکہ منتری نباس میں جائے گی تو اس کا شدی کرن ہوگا اس مان سکتا کے خلاف ماننی راہل گاندی جی ماننی اکھلیش یادر جی اور انڈیا الائنس لڑ رہا ہے اب میرا ایک ہی سوال دو سوال ہے نمبر وان کا سینسس آپ کے پاس پڑھا ہوا ہے 2011 کا اس کو کب ریلیز کر رہے ہیں یہ آپ کا وعدہ تھا دوسرا جامیہ اور اے میو میں ریزیویشن نکل گئے تھے اسی ایسٹی کے لیے معاملہ سپریم کورٹ میں کورٹ کا معاملہ تھا موڈی جی نے کہا تھا کہ میں اس کو ریسٹور کروں گا کب کر رہے ہو ریسٹور بتائیں اگر آپ اسی ایسٹی کے پکشنی ہیں پھر میں آگے کے سوال پوچھوں گا میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب راہل گاندھی بھارت جوڑوں نیای آترا میں پترکاروں سے جاتی پوچھ رہے تھے تمہارا نام کیا ہے تم ہو بھی اسی ہو کیا تمہارے مالک کا نام کیا ہے وہ ہو بھی اسی ہے کیا تو یہ حق دلوا رہے تھے یا کسی کو عزت بخش رہے تھے کیا کر رہے تھے پہلے تو اس بات کا جواب دیتا ہوں ایک قدم آگے جا کر امید آپ روک ہوگے نینہ آبکہ جی ججز سے بھی پوچھنا چاہئے کہہ رہے تھے نا بی جی پی کے پروکتہ سنیے میری بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میری responsibility ہے کیونکہ اس دیش میں اور میں چیلنج دیتا ہوں گوگل نکالے چیٹ جی پیٹی نکالے جتنے جتنے ہائی کورٹ سے کتنے ججز اسی ایسٹی سماج سے چیف جسٹس ہے ہمارے سپریم کورٹ میں کتنے اسی ایسٹی سماج کے چیف جسٹس ہے پچھلے پندرہ سال میں کتنے اسی ججز بانے چیف جسٹس بتائیے مجھے سپریم کورٹ میں کیا ان کی سنکیہ آنو سارے ہائی کورٹ میں ہیں تو اگر ہم پوچھیں ڈی ایم اتر پدیش کا دیکھ لیجی کتنے ڈی ایسٹی سماج سے پندرہ سال کیوں پوچھے پچھتر سال کیوں نہ پوچھے پچھلے دست سال میں کیوں نہ پوچھے کیوں نہ پوچھے پچھتر سال پوچھیں گے اور آپ جب پوچھ رہے ہیں ارے بھائیہ مدہ تو یہی ہے آپ ججز سے پوچھ رہے ہیں آپ پترکاروں سے پوچھ رہے ہیں آپ افسروں سے پوچھ رہے ہیں پر آپ سے کوئی کچھ نہ پوچھے کیونکہ آپ جو ہے آپ پتہ نہیں کس شرینی میں ہیں کہ آپ سے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا ارے آپ کی جررت کیسے ہو گئی کہ آپ نے راحل گاندھی جی سے ان کی جاتی پوچھ لی آپ کی جررت ہو گئی آجے آلوگ جی مجھے یہ بتا دیجئے راحل گاندھی پوچھیں تو وہ سیریسلی ساماجک نیای کر رہے ہیں اور کوئی پوچھے تو وہ ساماجک نیای کے خلاف کسی کی اب ماننا کر رہے ہیں یہ تھرمومیٹر کونسا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے دیکھئے نویکہ جی میرا تو بڑا سمشت ماننا ہے کہ راحل گاندھی سے جو پوچھا گیا بلکل کہیں سے کوئی غلط بات ہی نہیں پھر راحل گاندھی وہ کیسے پتہ لگے کون سے جاتی کے تحسین بھائی بتائیں جاتی تو ہندووں میں ہوتی ہے مسلمانوں میں پارسی میں جاتی تو ہوتی نہیں ہے جب راحل گاندھی ہندو ہے ہی نہیں تو ان کو ہندو کیسے جاتی کا ہے وہ کیسے پتہ چلے گا اب کوئی جبردستی جا کے اجمیر میں جا کے مندر میں بیٹھ جائے دھترا کول بارمنت میں آپ کو کہنے لگے تک تو ہو گیا کام آپ بتائیں پہلے تحسین بھائی بتائیں نا کیسے ہندو ہیں کیسے ہندو ہو گئے نہیں نہیں کیسے ہندو نہیں ہوئے میں تینڈوس کر رہا ہوں ہندو نہیں ہیں وہ باتیں جائے بتائیں نا آپ بتائیں نا کیسے ہندو ہیں ہندو کیسے ہوگے ایک منت کیا لڑے گے کیا لڑے گے ہمندر کو ساف کریں اسے پتھا جائے اسی مانسکتہ کے خلاف خلاج ہوں رہے اسی مانسکتہ کے خلاف جاندی ہندو نہیں آپ بتائیں ایک منطر راہل گاندی ہندو ہے نہیں ہے یہ سرٹیفیکٹ کون دے گا میں نہیں جانتی لیکن اجے آلوک جی راہل گاندی سب کی جاتی پوچھ رہے ہیں ججز کی پوچھ رہے ہیں بروکریٹس کی پوچھ رہے ہیں وہ پترکاروں کی سڑکوں پر پوچھ رہے ہیں میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں وہ پوچھ رہے ہیں تو وہ اب ماننا نہیں ہے وہ ساماجک نیائی ہے یہ کیسے تیہ ہوگا دیکھئے نمکہ جی چکر ہے کہ مرچی بہت جوڑ سے لگتی ہے اب اروراک تھاکر نے پوچھا پارلیمنٹ میں تو وہیں پوچھلنے لگے میرا اپمان کر دیا میرا اپمان کر دیا میں معافی نہیں مانگوں گا ابھی میں نے بولا ہندو نہیں ہے وہیں پہ سٹوڈیو میں اچھلے لگے تحسین کہ کہاں سے ہندو ہوگا ہے میں کہہ رہا ہوں کہاں سے ہندو ہوگا ہے نہ ماترونج سے ہندو ہے نہ پترونج سے ہندو ہے پروف کر دیجئے ہندو ہے تو بتا دیجئے شاشتات کر کے کوئی نہیں کر پائے گا اور یہی کارانے مرچی لگنے کا کیونکہ سب کو اب پتا چلے گا کہ ہندو ہے ہی نہیں ہے جات پاک کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہندووں کو توڑنا ہے جہاں تک نہیں بات دلیت پچھڑو او بی سی کی تو یہ تو سب سے بڑے دلیت اور پچھڑو کا حق ماننے والی کانگریس پارٹی ہے 1954 میں کالیکر کمیشن آ گیا اس پہ گرہن لگا کے بیٹھے رہے اجگر کی طرح ریلیز نہیں کیا منڈل کمیشن کی ریپورٹ 1980 میں آ گئی نہ اندرا گاندی نہ راجیب گاندی کسی نے ریلیز نہیں کیا اور آج بولتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جج کیوں نہیں ہے ادھیکاری میں ایسی 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 او بی سی کیوں نہیں ہے کس کے قارن نہیں ہے جب پوچھئے پہلے کہ کیوں نہیں ہے راجنیتک ویوہستہ سے سوال پوچھئے تو نہیں پچھلے پندرہ سال میں پوچھیں گے سب جگہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اکیس سال سے او بی سی کمیشن کو درجہ سمیدھانک درجہ کیوں نہیں دیا ارے وہ تو چھوڑ دیجئے رنگناتھن آیوگ نہرو جی نے کیوں بنایا تھا یہ تو تحسین بھائی کو پتا ہوگا کہ مسلمانوں کو ایسی کا درجہ دے کے دس پر تیشت آرکشن کیا جائے اور تو اور سچر کمیٹری سے اتنی شفارش کر دی تھی کہ مدرسوں سے جو ڈگری لے کے آئے ان کی ڈگری کو مانتہ دی جائے اور آئی ایس ای پی ایس پر ان کا چین کیا جائے اور آئیے ریسینٹ حال فی حال میں کرناتکہ میں کیا کیا سارے دلٹوں کا پچھڑوں کا دیواسیوں کا آرکشن اٹھا کے مسلمانوں کو دے دیا ساری کے ساری جاتیاں بنا دی ہو ویسی میں یہ تو کھلے عام تسٹی کران کا ننگا کھیل کھیل رہے ہیں اور اسی پسند کا حق نوٹ کے بیس پسند کو بانٹ رہے ہیں اب ایک بھی فیکس آف دارے ہیں فیکس میرا صحیح ہے اب ایک منٹ ایک منٹ ابھی ان کے کھاتے کا پیسہ آپ سٹوڈیو کا فائدہ مت لیجئے سٹوڈیو کا فائدہ مت لیجئے سٹوڈیو کا فائدہ مت لیجئے میرے سمجھ میں بولنے کا فائدہ نہیں میرے سمجھ میں بولنے کا فائدہ نہیں سٹوڈیو کا فائدہ مت لیجئے تو مجھے بولنے دیجئے اچھا وہ اپنی بات پوری کرلیں میں یہ فیکٹ چیک کروا رہی ہوں کرناٹکا میں کرناٹکا کے ریزرویشن میں مسلمانوں کو دیا گیا ہے یہ فیکٹ چیک کر رہی ہے میری ریسرچ ٹیم آجے آلوگ جی اپنی بات کہیں میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسی بہت سچائی ہے جس میں آپ اچھلتے رہیں گے اور دیش کو یہ سچائی پتہ چلتی رہے گی راہول گاندی کی سچائی ہے کہ ان سے بڑا فرجی آدمی کس نے کہا تھا یہ بات کہ آرکشن دو یون درجے کا ناغریک پیدا کرے گا جوال لالو نہرو تھے یا نہیں کس نے کہا تھا کہ آرکشن کی آر میں بدھووں کو آگے نہیں بڑھائے جا سکتا ہے راجیم گاندی نے کہا تھا کی نہیں کہا تھا پڑھکے بولے ایسی بات اور آج کے بنشت چلے آرکشن کی لڑائی لڑنے ان کو پتہ بھی آرکشن کیا ہوتا ہے ریزرویشن ہوتا کیا ہے کس اینکشر سے کیا ہوتا ہے گلت نہیں کہا تھا ان رو اکڈا کھنے کہ پرچے کی راجنیتی لے کے ادھار کی راجنیتی سنسط میں نہیں چلتی ہے بہت بہت بڑی بات ہے اور میں